ابھی ایک فیصلہ اور آنے والا جس پہ سنوائی چل رہی ہے ہو سکتا کوٹ یہ کہہ دے کہ جتنی مورتیاں لگائی ہیں سب کے پیسے لائیے واپس جمع کرائیے تب دیکھتے ہیں کتنا مانا جاتا ہے کتنا نہیں مانا جاتا جو پٹیل جی کی مورتی جنتا کے پیسے سے لائیے ہوتے ہیں پٹیل جی کی مورتی پیسہ کما کے واپس بھی دے رہی ہے پٹیل جی کی مورتی سے کتنا پیسہ بھی دے رہی ہے پٹیل جی کی مورتی کی کمائی جانتے ہیں آج کی تاریخ میں پٹیل جی کی مورتی سے کتنا پیسے کمائی جانتے ہیں جرا حساب کر لیجی جہاں پر نوکری پکٹی ہو رہی ہے میری بات سنویجے میری بات سنویجے میں علی سائد صاحب سنویجے منچ ملا اس کا مطلبین ہے کہ کتر کریں گے آج آپ مہیواتی کو سردار پٹیل بتا رہے ہیں کل کو کہیں گے کہ یہ کانشی رام اور یہ امبیٹکر صاحب بھی کچھ نہیں سب مہیواتی ہیں وہی بھگوانے کیا بات کرتے ہیں بابا صاحب کی مورتی لگی ہے وہاں پر مانیوہ کانشی رام صاحب کی مورتی لگی اور دوسری بات جو یہاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب جو فیصلہ ہوگا مان لیں گے دیکھئے بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر سممانی ہیں ان کی مورتی لگاو ایک ہزار مورتی لگاو کوئی دکت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی کانگریز بھی سبھی دل بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کو مانتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف آپ مانتے ہو آپ صرف صرف بابا صاحب امبیٹکر کو بھناتے ہو نمبر ایک بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر نے کانون دیا سمیدان دیا سننے کی چھمتہ بھی رکھو اس کے بعد آپ بولو نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کہا کہ بہن جی جیتے جی بہن جی نے مورتی لگایا بہن جی کا سماج کے لیے ایک بھکتی کے لیے ایک بھرک کے لیے یوگدان ہو سکتا ہے لیکن سماج کے لیے بہن جی کا کوئی یوگدان نہیں ان کے سامنے میں بانہ پٹل جی کے سامنے میں ان کا کوئی یوگدان نہیں نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کاسی رام جی کے لیے کہا کاسی رام جی نے بھی بہن کمار کماری مائی بھتی جو کو اٹھایا اور سماج کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا اس کے ناتے آپ کو کچھ نہیں معلوم آپ صرف موسیقی 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 موسیقی